بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر جب وہ آگ سے نکل آئے گا تو اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تم سے نجات دی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز عطا کی ہے جو اول اور آخر کسی کو نہیں دی ہوگی پھر اسے ایک درخت دکھائی دے گا وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے نصدیق کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے پانی میں سے چند گھونٹ پی لوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم ممکن ہے کہ میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو تم اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ کر دو وہ کہے گا نہیں اے رب اور اہد کرے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اس سے صبر نہیں ہو رہا اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا اور اس کا پانی پیے گا پھر اسے ایک دوسرا درخت دکھائی دے گا جو اس سے بہت بہتر ہوگا وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پی سکوں اور اس کے سائے سے لطف اندوس ہو سکوں میں اس کے علاوہ تو اس سے کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم کیا تم نے مجھ سے اہد نہیں کیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گے ممکن ہے کہ اگر میں تمہیں اس درخت کے قریب کر دوں تو تم کوئی اور مطالبہ کر دو وہ اہد کرے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرے گا اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اسے صبر نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا وہ اس کے سائے سے لطف اندوز ہو گا اور اس کا پانی پیے گا پھر جنت کے دروازے کے پاس ایک اور درخت دکھائی دے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہو گا وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے لطف اندوز ہو سکوں اور اس کا پانی پی سکوں اس کے علاوہ تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم کیا تم نے مجھ سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گے وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب بس یہ اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اسے سبر نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ اسے اس کے قریب کر دے گا اور جب اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ جنت والوں کی آواز سنے گا اور کہے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میری طرف سے کون سی چیز تجھے خوش کر دے گی کہ تیرے سوالوں کا سنسلہ منکتہ ہو جائے کیا تمہیں ایک دنیا اور اس کے ساتھ اس جتنی دوسری دنیا دے دوں تو کیا تُو راضی ہو جائے گا وہ کہے گا اے میرے رب آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مزاق کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور کہنے لگے کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ہنسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح ہنسے تھے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں ہنسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے جب اس نے کہا کیا آپ رب العالمین ہو کر مزاق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے مزاق نہیں کر رہا لیکن جو میں چاہتا ہوں اس پر قادر ہوں کتاب السلسلہ حدیث نمبر 1429 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور جیسے سنی ویسے آگے پہنچا دیا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دی اسلامی پاتھوے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو